اسلام علیکم دوستو میں ہوں شہباز علی اور آپ دیکھ رہے ہیں شہباز الیکٹرونکس یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے ایک روم کی اپن ویرنگ کرنے کے لیے کون کون سی چیز استعمال کی جاتی ہے اور ان کا کیا نام ہوتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم مکمل دیکھیں گے جو جو چیزیں ویرنگ میں استعمال کی جاتی ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے اپن ویرنگ میں جو سب سے مین چیز استعمال ہوتی ہے وہ پائپ ہوتا ہے وہ پونی کا پائپ ہوتا ہے تو یہ دیکھیں یہ پونی والا پائپ ہے یہ ویرنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کے اندر یہ جو ہے ڈبی استعمال کی جاتی ہے اس طرح سے چار قسم کی ڈبیاں ہوتی ہیں ایک مو والی ڈبی ہوتی ہے دو مو والی ہوتی ہے تین مو والی ہوتی ہے اور چار مو والی ڈبی ہوتی ہے اس کو مختلف جگہوں پہ لگایا جاتا ہے جہاں پہ چار کنیکشن ہوں گے تو وہاں پہ یہ چار مو والی ڈبی لگائی جاتی ہے جو کھے ویرہ کے لیے استعمال کی جاتی ہے عمومی طور پر ایک مو والی ڈبی کو استعمال کیا جاتا ہے تو پائپ کو لگانے کے لیے ایک کلپ استعمال کیا جاتا ہے یہ بھی پونی کا کلپ ہے اس طرح سے یہ دیکھیں یہ کلپ اس میں لگا دیا جاتا ہے اور اس کو تھوڑی کی مدد سے اس کو فکس کر دیا جاتا ہے دیوار پر تو اس طرح سے یہ دیکھیں پیپ کے یہ فیٹنگ ہو جاتی ہے تو اس کو پونی کا کلپ کہا جاتا ہے جو پیپ کو لگانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہ جو فریم ہے یہ چینہ کی فیٹنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یعنی چینہ کے جو بورڈ ہوتے ہیں اس کے لیے فریم کو لگایا جاتا ہے تو چینہ کا بورڈ تھوڑا سا مہنگا ہوتا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سستے میں کام چلانا چاہتے ہیں تو وہ چینہ کی بجائے پیانو سوچ کا استعمال کرتے ہیں تو یہ دیکھیں جو یہ والے سوچ ہیں اس کا بورڈ لگاتے ہیں اس کو پیانو کا سوچ کہا جاتا ہے جو پیانو کی فیٹنگ ہے اس کے اندر اس طرح کا فیوز لگایا جاتا ہے اس کو بھی پیانو فیوز کہا جاتا ہے تو یہ عام طور پر پلاسٹک کے بورڈ میں یا فریم شیٹ میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے اور اسی طرح یہ جو بورڈ ہے یہ چار بائی چار کا ہے یہ پلاسٹک کا بورڈ ہے جو پیانو کی فیٹنگ ہے وہ اس طرح کے بورڈ میں ہوتی ہے اس کے ساتھ کا ایک بڑا بورڈ ملتا ہے اس کی پمیش آٹھ بائی دس کی ہوتی ہے یعنی اس کے جو چڑائی ہے وہ آٹھ ہنچ کی ہوتی ہے اور اس کے جو لمبائی ہوتی ہے وہ دس ہنچ کی ہوتی ہے اس طرح کے یہ دیکھیں اس میں پیانو کے ہولڈر لگائے جاتے ہیں اور اس کے پیانو کا ساکڑ کہا جاتا ہے جی تو دوستو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو راول پلک کہا جاتا ہے اس کو بورڈ کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اس کو دیوار میں ڈل مشین کی مدد سے سراک کیا جاتا ہے پھر اس کو سراک کے اندر فیٹ کر دیا جاتا ہے اور سکرو کی مدد سے بورڈ کو یہاں پر ٹائٹ کیا جاتا ہے یعنی یہ راول پلگ کے اندر سکرو ٹائٹ ہو جاتے ہیں تو پھر یہ بورڈ ہے جو فریم ہے یہ اچھے صرف فکس ہو جاتا ہے جی تو دوستو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو ایل بو کا آ جاتا ہے یہ اپن ویرنگ کے لئے استعمال کی جاتا ہے یعنی اگر کسی چیز میں موڑ آ جائے اگر ایک دیوار سے دوسری دیوار پہ ہم پیپ لگانا چاہ رہے ہیں تو یہ ایل بو کا ہم استعمال کرتے ہیں یا پنکھے کے لئے پیپ لگانا چاہ رہے ہیں گارڈر کے اوپر تو ایل بو کا ہی وہاں پہ استعمال کیا جاتا ہے اس کو ایل بو کہا جاتا ہے یہ بھی پونی کے ایل بو ہے اور اپنی کے پیپ میں یہ فیٹ ہوتی ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو سیلنگ روز کا آ جاتا ہے جو پنکھے کے لئے ہم کنیکشن چھوڑتے ہیں تو وہاں پہ ہم سیلنگ روز کا استعمال کرتے ہیں وہ ایک مو والی جو ڈبی ہوتی ہے اس کے اندر یہ فیٹ ہو جاتی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کے اندر دو وائر لگائی جاتی ہیں اور بعد میں یہاں سے پنکھے کی تار گزار کر ان دو کنیکشن کے اوپر لگا دی جاتی ہیں جو مین وائر آتی ہیں وہ ایک اس پوائنٹ پہ لگ جاتی ہے یعنی یہاں پہ نیوٹل کا کنیکشن ہو جاتا ہے ایک سائیڈ پہ فیس کا کنیکشن ہو جاتا ہے اور یہ اس طرح ڈبی کے اوپر یہ فیکس ہو جاتا ہے سکرو کی مدد سے سکرو یہاں پہ لگ جاتا ہے ڈبی کے اندر اور اس کے اوپر یہاں پہ یہ اس طرح سے یہ فیٹ ہو جاتا ہے اور اسی طرح ہولڈر بھی اسی طرح یہاں فیٹ کیا جاتا ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو ہولڈر کہا جاتا ہے یہ پین والا ہولڈر ہے یہ بھی اوپن ویرنگ میں استعمال کیا جاتا ہے تو اس کو بھی یہ دیکھیں اس طرح سے ڈبی کے اوپر لگا دیا جاتا ہے دو وائر ہوتی ہیں ایک نیوٹل کی یہاں پہ لگا دی جاتی ہے اور دوسری ہولڈر کے اس پوائنٹ میں لگا دی جاتی ہے اور اس طرح سے اس کو یہاں پہ فٹ کر دیا جاتا ہے جی تو دوستو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ارت بریکر ہے اس کو ارت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہاں پہ انپوٹ کی وائر لگا دی جاتی ہے یہاں پہ آوٹ پوٹ کی وائر لگا دی جاتی ہے اگر کوئی بھی چیز ہماری ارث ہوگی یا ہمیں ارث لگے گا تو یہ ٹرپ ہو جائے گا اور اوپر کی طرف یہ آن ہوگا تو ان بریکر کو اوپن ویرنگ کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور انڈر برونڈ ویرنگ کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے جی تو دوستو اس کو وائر کہا جاتا ہے جو ہم وائرنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ یہ والی وائر ہوتے ہیں یہ تین انتیس کی وائر ہے یہ ہولڈر کے کنیکشن پنکھے کے کنیکشن کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے دوستو جو میٹر سے بورڈ تک آتی ہے وہ ہماری مین وائر ہوتی ہے وہ سات انتیس کی وائر استعمال کی جاتی ہے جو فلمگرہ کرنے کے لیے یہ پنکھے یا ہولڈر کے لیے استعمال کی جاتی ہے وہ تین انتیس کی یہ وائر ہوتی ہے جی تو دوستو آج کی ویڈیو بیسکتی ان دوستوں کے لیے جو الیکٹرک کے بارے میں کچھ نہیں جانتے اور کام اس کا سیکھنا چاہتے ہیں میں ایک سریز شروع کرنے لگا ہوں جس کے اندر میں کمرے کی اوپن ویرنگ کیسے کی جاتی ہے ایک کمرے کی ویرنگ کیسے کی جاتی ہے دو کمروں کی ویرنگ کیسے کی جاتی ہے اس طرح سے میں ڈیٹیل کی ویڈیو بنا رہا ہوں انڈرگرونڈ وائرنگ کیسے کی جاتے ہیں ان کے کنیکشن اگرہ کیسے کیے جاتے ہیں سریز تیار کر رہا ہوں جو انشاءاللہ میں نیکس ڈے بڈے یہاں پر اپلوڈ کرتا رہوں گا جو دوست وائرنگ کا یا بجلی کا کام سکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں دیا گیا بیلا ایک آن ہے اس کو بھی ضرور پریس کر لیں تاکہ جو میں ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹفکیشن آپ کو برواس پہنچ سکے امید ہے دوستو آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں دوستو کے ساتھ شیئر کریں تو نیکس ویڈیو ملیں گے جب تک دیں اجازت اللہ حافظ